آج ہی جڑی اٹھی اور سینڈ سنگھ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے جی آج جو جانکاری ہے یہ سنگرف سے مال نکالنے کے سوندھ میں جانکاری ہے جی اور اس کے لیے ایک کیمیکل چاہیے آج ہی آر تھو فاسفورک ایسڈ اسی اور نبے پرسنٹ کے بیچ بیچ میں ہونے والا چاہیے اور پر جو کرنا کوئی یوں ہے کہ سنگرف لینا ہے جی آپ نے پچاس گرام پچاس گرام لے لیں داس گرام لے لیں بیس گرام لے لیں وہ آپ کی آر تھک پجیسن کے حساب سے چاہیے ہوگا جی اس سے کوئی جور جبردستی نہیں ہے کہ پچاسی گرام لینا ہے اور یہاں پہ جو تو لوگ بات کو سمجھتے ہیں جی وہ تو اس چیز سے لاب لے سکتے ہیں مہاراج اور جو یہ کیمیکل ہے جی آر تھو فاسفورک ایسڈ ہے یہ تھوڑا مہنگا رہتا ہے جی یہ ستارہ اٹھارہ سو کے قریب آدھا لیٹر کی اس کی پیکنگ رہتی ہے مہاراج کم بیسی بھی ہوگی لیکن جو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے وہ یہ خرید دیں جی آر تھو فاسفورک ایسڈ اس کے علاوہ جی آپ کو ایک لوہے کی کڑاہی چاہیے چھوٹے بڑی لوہے کی کڑاہی نہیں ہے تو ابرک کا پترہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی سنگرف کو گھٹائی کریں اچھے طریقے سے آر تھو فاسفورک ایسڈ ڈال کے پہلے اتنا اک ڈالنا ہے کہ یہ سنگرف ہے جو اس کا گارہ سا ہو جائے گارہ نومہ ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے جی آپ نے داسمنٹ خرل کرنا ہے آر تھو فاسفورک ایسڈ ڈال کے اور پھر اس کو ریت جانتر پہ یہ ابرک کا پترہ ہے ابرک کے پترے پہ ڈالیں اس کو یہ ابرک کا پترہ نہیں ہے لوہے کی کڑاہی میں ڈالیں اور اس کو دھیمی دھیمی آنچ پہ ریت جانتر پکائیں جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو پھر نیچے اتاریں نیچے تارکیں چند کترے چار سے پانچ کترے آر تھو فاسفورک ایسڈ کے ڈال کے اس کو کھرل کریں دسمنٹ کھرل کر کے پھر اس کو ریت جانتر پہ رکھیں اب کی بار آنچ چھوڑی بڑھا دینی ہے جی ہر دفعہ آنچ بڑھاتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بیس منٹ کا تصیحہ دیں کم سے کم دوسری دفعہ میں بیس منٹ کا تصیحہ دیں اور اس کو پھر نیچے اتاریں پھر کھرل کریں ایسا چار سے پانچ مرتبہ میں جا کے اس کا جو دھوان دھکڑ ہے یہ بند ہو جائے گا جی شنگرف سے آنے والا دھوان دھکڑ بند ہو جائے گا پھر جب یہ بند ہو جائے دھوان دھکڑ تھا اس کو آپ نے ٹوٹل آٹھ یا نو تصیحے دینے پڑھیں گے آٹھ یا نو بار اس کو کھرل کر کے اگنی پر رکھنا پڑے گا جی جس سے یہ آپ کی جو سنگرف ہے یہ قائم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی جب یہ مکمل قائم ہو جائے تو جو اس کا لاسٹ کا تصیحہ دو گے آٹھ ماہ یا نو ماہ تو اس کو ایک گھنٹے کے لئے تپنے دیں جی اگنی پہ ٹھیک ہے جی جب دو لاسٹ تصیحہ دینا ہے اس میں آپ نے برابر باجن جتنی آپ کی شنگرف ہے اتنا آپ نے اس میں تامبے کا برادر ڈالنا ہے جی ٹھیک ہے جی تامبے کا برادر ڈال کے پھر اب کی بار آرتھو فاسپورک کی دس کترے ڈالنے ہیں اس میں اچھے طریقے سے کھرل کر کے اس کو تپنے دیں جی ایک گھنٹہ لاسٹ کا گھنٹہ تپنے دیں اس کو جب یہ تپے گا تو اس کے بعد اس کو تھنڈا کریں تھنڈا کرنے کے بعد اس کو کجی میں بند کریں اور دو کلوں کی پٹ مار دیں جی جب دو کلوں کی پٹ لگ جائے گی آپ کی تو کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کو کجی سے نکالیں اور پریک پیس کے تجاب کریں اس کو ٹھیک ہے جی نیچے ریت ملے گا مارا آئے آپ کو ریت یہ ریت ہے جو نیچے آئے گا یہ چکر تھوڑی مسکل سے کھاتا ہے کوئی دکت نہیں گھبرانے والی بات نہیں چکر تھوڑا لمبا دینا پڑے گا اس پہ سہاگہ نہیں ڈالنا ہے جی اس پہ مٹھا سوڑا ڈالنا ہے آپ نے چکر جب یہ سرک رنگ میں ہو جائے تو اس پہ آپ نے ڈالنا ہے جی مٹھا سوڑا ٹھیک ہے جی مٹھا سوڑا ڈالو گے تو بریک جرے جرے سے ہو کے یہ گھومتے رہیں گے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے چکر لمبا آئے گا جی میں یہ پھر کہہ رہا ہوں آپ کو لمبا چکر دینا پڑے گا اور جو مال ہے یہاں سے ملے گا وہ کلر فل ملے گا جی ٹھیک ہے جی رنگین مال ملے گا آگے تو بتانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے آگے اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سارے سمجھدار ہیں اور بلی پرکار سارے جانتے ہیں جو اتنے سمجھ سے گروپوں میں جڑے ہوئے ہیں گروپ دیکھ رہے ہیں اور گروپ دیکھنے کے بعد چینل جاری کیے ہیں سب ہی نے یوٹیوب پہ چھوٹ تفان بولنے کے لیے اور سب ہی بول رہے ہیں اور اس میں ہم بھی سامل ہیں ہم بھی جھوٹ تفان بولتے رہتے ہیں اور جن کو ہماری جانکاری پسند آئے وہ اس کو کر کے دیکھیں جس کو جانکاری نہ پسند آئے وہ نہ کریں کسی سے جور چور دستی نہیں ہے کہ ہمارے چینل کو ہی دیکھیں ایسا نہیں ہے اور آپ نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سنگر فاس سے قائم ہو رہا ہے اور تامبے کی بول لے کر قائم ہو رہا ہے اور مال مل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں کوئی دو رہا ہے جہاں کوئی دو چتولی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا کام ہوتا ہے جی ہنڈڑ پرسنٹ ہوتا ہے مال رنگین ملتا ہے اور اس کو کوئی بھی بندہ کر کے دیکھ سکتا ہے جی ٹھیک ہے جی اور چینلوں کی تو اتنی دوڑہ آگی ہے اب جوٹو میں اسی لئے ہم نے کہا بھئی اور بھائیوں کو بھی سمہ ملنا چاہیے اسی لئے ہم ویڈیو کام ڈالتے ہیں جی ایک ویڈیو جاری کیا ہے آج یدی کسی بھی کو سمجھ آ جائے تو اس کو کریں جی اور کرنے کے بعد سب ہی اپنے اپنے رجالٹ بتائیں نہ بھی بتاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں کام آپ کا ہو جانا ہے جی اس سے جو آپ کا کھرچہ برچہ وہ نکڑنے لگے گا یدی پچاس گرام سنگرف لیتے ہو تو اس میں ڈیڑھ توڑے کے قریب مٹی بیٹھتی ہے جی ٹھیک ہے جی ڈیڑھ توڑے کے آس پاس مٹی بیٹھتی ہے اور ہم نے اس میں سے تھوڑے کو چکر دیکھ کر دیکھا تھا جی اور وہ وہاں سے مال تھا جو بصول ہوا ٹھیک ہے جی آپ کوئی بھی بھائی اس کو کر کے دیکھ سکتا ہے جو تجربہ رکھتا ہو کیمیاں کا یا شوق رکھتا ہو جو نیا ناڑی بندہ ہے اس کو بات تھوڑی مسکل سے پکڑ میں آئے گی اور جو لوگ بھلی پرکار اس بات کو سمجھتے ہیں جی وہ اس کو بہ آسانی کر لیں گے یہ ایک دن میں پٹ لگنے تک کامل ہو جاتا ہے جی اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی جیڑے پرابانو گل سمجھ آ جائے اوہ این اس کا نپے ہو تجنہو نا سمجھ آئے اوہ این اس کا چھڑے ہو جنہو ایک باری یا دو باری سنننے تے سمجھ آ جائے اوہ بھی نقصہ نپے ہو تجنہو بار بار سنننے تو بھی سمجھ نہ آوے اوہ نس کا چھڑے ہو اوہ نا نپے ہو اوہ نا دے واسدی گل نہیں اوہ نا دے جو تھاکر آئے اوہ نراج آئے مجھو گل نو پاکڑ نہیں ریا کر کے بھی اوہ پہلا ہم نے تھاکر نو درست کرنا سویرے بدان بدون خان سامی پہ ہوکے کھروٹ کھراٹ خان جڑے تھاکر آئے اے دی سوچن سکتی جڑی مجبوط ہووے تاں یو تاڑا بہتر حل کڑ سکے یہ تھاکر ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی جی جانکاری تھی سنگرپ دے حوالے تو آجی صحابت شریعہ کال مہارا